اپراد اور اوید معاملے پر یوگی سرکار کی نظر ٹیڑھی ہے اپراد کہیں بھی ہو اپراد صدھ ہونے کے بعد کسی پر بھی ریایت نہیں ہوتی کاروائی ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی غیر مانیتہ پرابت مدرسوں کے سوے کے بیچ امیٹی زلے میں بڑی کاروائی سامنے آئی ہے امیٹی زلہ پر شہسن نے بھاری پلس فورس کی موجودگی کے بیچ ایک اوید مدرسے کو ٹھاہا دیا اتر پردیش کے امیٹی میں پرشہسن کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے سلطانپور رائے بوریلی راجمارک کے کنارے چار اگاہ کی بیش قیمتی زمین پر چار کمروں کا ایک اوید مدرسہ بنا ہوا تھا جسے پرشہسن نے گرواد گیا پرشہسن کے آدیش پر SDM اور CEO سمیت پانچ تھانوں کی پلس فورس کی موجودگی میں اوید مدرسے کو سمیدوز ہی نہیں کیا گیا مدرسہ مالکوں پر دو لاکھ چوبیس ہزار کا زرمانہ بھی لگائے گیا ہے زمین ہائیوے سے سٹی ہونے کے ناتے کروڑوں کی بتائی جا رہی ہے معاملے میں لیکپال کی رپورٹ پر تحصیل دار کوٹ میں بے دخلی کی کاروائی چل رہی تھی جس میں آدیش کرتے ہوئے تحصیل دار کوٹ سے بے دخلی کا آدیش پارت ہو گیا جس کے بعد SDM کے آگوائی میں صبح ساڑھے پانچ بجے ٹیم مدرسہ گرانے کے لیے موقع پر پہنچ گئی اور ماتر پینتیس منٹ میں آوید مدرسے کو زمیدوز کر دیا اتر پینتیس منٹ میں مدرسوں کے سروے پر سرکار نے رکھ ساف کر دیا کے بارہ پوائنٹ تیار کیے گئے ہیں جن کے آدھار پر سروے کیا چاہے گا آخریں جھٹا ایٹھائیں اور اس کے لیے ٹیموں کا گھٹن ہو گیا ہے کئی جگہوں پر ٹیموں نے کام کرنا شروع کرنا تو کئی جگہ پر پرشاہ سن ایکٹیف ہو گیا ہے ایک طرف تو سروے شروع ہو گیا تو وہیں مدرسوں کے سروے پر مہا بھارت بھی لگاتا جاری ہے آشنکہ اور راجنیتی کے بیچ مدو کو بھنائے جا رہا ہے سوال ہے کہ مدرسوں کے نام پر راجنیتی کیوں گا سروے کا فارمیٹ تیار ان بندوں پر ہوگی جان مدرسوں کا آدھونی کی کرن جس بات کی ٹینشن وہ نظام ختم اگر ہو گیا تو ہم اسلام سے کتور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا آشنکہ اور راجنیت کے بیچ سرکار کا رخصہ جو بھی سنسطھائیں ہمارے کام کرتے ہیں ہم سب کا ریشتری سنجھ کراتے ہیں ان کو یہ بھی کہتے ہیں قانون کا پالن کریں آدھونک سکشا کی وقالت برے لی میں مولانا کی تھمک کہ اگر سروے اعدھیکاریوں نے مدرسے کے علماء اکرام کو دھرایا یا دھمتانے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا مدرسہ سروے کا بہانہ مقصد مذہبی نفرت پھیلانا مدرسے کے نام پر ووٹ بینک کی راجنیت کام تو مدرسوں کے سروے پچھڑے سنگرام کے بیچ سرکار کے نردشوں پر سروے کا کام شروع ہو چکا ہے غیر مانتا پراب مدرسوں میں ٹیمیں پہنچ رہے ہیں جانکاریں جھٹائی جا رہی ہیں مدرسوں میں کیا سندھائیں کس طرح کی پڑھائی ہو رہی ہیں ان تمام مدرسوں پر فوکس کیا جا رہا ہے عالیگڑھ میں مدرسے کا سروے کرنے پہنچی ٹیم تو گنڈا میں سرکار کے آدیش کے بعد تو شاسن الٹ ہو گیا ٹیموں کا کتھن ہو رہا ہے وہیں آگرہ میں ایک ایسا مدرسہ ہے جسے سرکار سے عارتھک ساہتہ کی درکار ہے مدرسوں کے سروے پر مدرسوں کے سروے پر بوال ہے ان سب کے بیچ مدرسوں کے سروے کا کام شروع ہو چکا ہے تصویرِ عالیگڑھ کے جوہرباگ شیطر میں مدرسہ فیضا نے مصطفہ کی ہے جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے آلپس سنکیہ کلیان ویبھاگ بیسک شکشہ ویبھاگ اور تیسل کی سنگکت ٹیم پہنچے اور مدرسے میں کیا سمیدھائیں ہیں کتنے بچے پڑھتے ہیں تمام جانکاریاں جھٹائے گئیں مدرسے میں کتنے بچے ہیں کتنے اسادزہ ہیں کتنے باتروم ہیں اور لیٹرین باتروم ہیں اور کتنے کہاں تک کی پڑھائی ہو رہی ہے کیسے پڑھائی ہو رہی کس کی مدرس سے ہو رہی ہے یہ سب پوری ڈیٹیل معلوم کی مدرسہ کرونا کی وجہ سے دو سال سے بند تھا 1990 سے چل رہے اس مدرسے کو ایک سوسائٹی چلا رہی ہے سروے کو لے کر پہنچی ٹیم نے یہاں بچوں سے لی جانے والی فیس اور چیارٹی کے مادیم سے کھلیکشن کے بارے میں پوری جانکاری جھٹائی مدرسوں کے سربے کی آدیش پر گونڈرا میں پروشاسن ایکشن میں زلہ اسطر پر ٹیم گٹھت کی جائے گی جو مدرسوں کے ستیپن کا کام کرے گی تعلیم لیتے یہ بچے آگرہ کے تاجگنج میں استحت ایک مدرسے کے ہیں تاجگنج میں چل رہی اس مدرسے میں سو سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں تمام جو دینی تعلیم کی جو ککشائیں ہیں وہ اس سمیں تمام جو مولانا ہیں وہ لے رہے ہیں تمام بچے پڑھ رہے ہیں حالانکہ ہم نے بچوں سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو پہلے ہی پرابندن ہم سے اس بات کے لیے کئی نہ کئی راجی نہیں ہوا کہ بات کی جائے یہ مدرسہ مانتہ پرابت ہے لیکن سرکار سے آرتک سہیتہ کی درکار ہے بھلے ہی اتر پردیش میں مدرسے کے سروے پر مہا بھارت چھڑی ہو لیکن کئی مدرسوں میں سرکار کی فیصلے کا سواگت بھی ہو رہا ہے بیور ریپورٹ ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی بی گنگا شکریہ 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 شکریہ